ہائے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ تو یا میں آگئی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے ولوگ کے ساتھ کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے بھائی وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ انشاءاللہ روز چھوٹے موٹے ولوگ بنا ہی لیا کروں گی تو بھائی میں نے آپ سے کہا تو میں کیسے پیچھے ہٹ سکتی تھی تو میں آگئی ایک چھوٹو سا ولوگ لے کے تو بس میں جا رہی تھی تھوڑا باہر کچھ سمال لینے تو چھوٹا آپ لوگ کے ساتھ شیئر ہی کر دوں ایک ولوگ چھوٹو سا تو بس میں جا رہی تھی اور یہ گھر کے باہر تھوڑا میرے میسی ہوا پڑا ہے کیونکہ دوسرے لوگ گئے ہوئے خالی کر کے تو اس کا رینویشن کا کام ہو رہا ہے تو بس ہم لوگ بھی اب چلتے ہیں تھوڑا بہت سمال لینے اور یہ میری چھوٹی شہزادی جو بہت زیادہ خوش ہوتی ان لوگوں کو تو بھئی بس جانے کا موقع ملے کہیں بھی تو بس اتنا زیادہ خوشی ہوتی اور وہ اپنے بابا کی گودی میں فوراں ان کو جانا تو ان کو تو بھئی زمین پر تو چلنا ہی نہیں ہے ان کے پیر جو گندے ہو جانے تو بس میں بھی اپنے مگن تھی اور چھوٹا سا ولوگ بنا رہی تھی ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی اپنے مگن تھی بس یہ ایسے کر رہی تھی پھر ایک ہی گاڑی آگئی تو مجھے فوراں وہ عجیب سا لگتا میں نے فون فونل رکھ دیا ابھی باہر لے کے ایسے بنانے میں مجھے بہت زیادہ عجیب سا لگتا ہے بس انشاءاللہ آدھی ہو جائیں گے جب بناتی رہیں گے تو بس ہم میں آگئی تھی اور یہ دیکھئے میری بڑی بیٹی ان کو لے رہی تھی کیونکہ بھئی ان کے تو نقری ختم ہونے نہیں آتی ان کو تو بڑی مشکل سے چلنا ہوتا ہے میری چھوٹی شہزادی جو ہیں تو بس ہم لوگ آگئے تو یہاں پر اتنی اچھی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں یار گروسری کرنے جب جاؤ یہ سب چیزیں تو بس دل ہوتا ہے یہ بھی لے لے وہ بھی لے یہ بھی لے تو میں تو سپر مارکٹ اس لیے بہت کم آتی ہوں کیونکہ مجھے پھر بہت دل ہونے لگتا ہے کہ یہ بھی اچھا یہ بھی لے لے یہ بھی لے لے یہ بھی کھانے کے لئے لے تو اس لیے ایسا میں اتنا کچھ زیادہ میرا ہو والا نہیں ہے میگی کھانے کا بڑا دل ہوتا ہے یہ والی یہ جو ہوتی ہے لیکن یہ اتنی زیادہ سپائسی ہوتی ہے آپ لوگوں نے ٹرائے کی مجھے کمنٹ میں بتایا کہ بتائیے گا کس نے کس نے یہ والی میگی ٹرائے کی میں نے تو ٹرائے کی ایسی موں میں آنکھ جیسے لگا دی کسی نے بھائی جس نے جس نے بھی یہ کھائی ہے مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ یہ میگی کس نے کھائی ہے یہ والی پھر صحیح ہوتی کہ یہ اچھی ہوتی ہے انڈومی والی کی انسان کھا سکتا لیکن وہ تو اللہ ہی خیر کرے اور یہاں پر میں آگئے تھے نگٹس والے سیکشن میں یہاں پر آپ کو ہر طرح کے نگٹس وغیرہ مل جائیں گے جیسا آپ چاہیں جس طریقے کے آپ چاہیں بچوں کے لیے بھی اور بچوں والے بھی ہیں جو سپائسی نہیں ہوتے اور یہ تھوڑے سپائسی والے بھی ہوتا اور یہاں پر ریٹ لگے ہوئے تھے پھر آگئے چاکلیٹ کے سیکشن میں مجھے بھی چاکلیٹ ووکلیٹ اتنی زیادہ کوئی خاص پسند نہیں ہے مجھے نہیں میٹھا ویسے بھی میں تھوڑا ایوائیڈی کرتی ہوں مجھے پسند بھی میٹھا نہیں ہے تو بس میں یہاں پر چاکلیٹ دیکھ رہی تھی ہاں بس یہ کہ گلیکسی کے مجھے اچھی لگتی ہے لیکن پھر میں نے کاخلی والی میں نہیں لیتی تو بس میں آگئے آگئی تھی مجھے لینا تھا یہاں سے دہی تو بس میں ڈھون رہی تھی دہی 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 کہ مجھے یہاں پر سے دہی مل جائے بس میں وہ جلدی سے پک کر لیوں دہی یہاں پر جوز تھے اور یہاں پر بہت سی چیزیں تھیں دہی تھا اور جوزز اور یہ سب چیزیں ہر طرح کی بٹر تھا اور دودھ بھی رکھے ہوئے تھے تو بس میں دہی دیکھ رہی تھی کون سا لوں کون سا لوں بس یار سوچنے میں وڑا ٹائم لگتا دیکھنے میں یہی سب کی یار ڈھونڈنے میں اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں انسان اتنا کنفیوز رہتا ہے کہ کیا ہی بتا اور یہ دیکھیں یہاں پر اتنی زیادہ جوز کی ویرائٹیاں تھیں کہ کیا لے اور یہ نا یہاں پر ڈرنکس وغیرہ بھی بہت ساری ملتی ہیں بہت ساری آپ کس طرح کے ڈرنک آپ پینہ پسند کریں مرچے کا یا عام کا چار چاہیے تھا یہ سب دیکھیں الگ بھی اور یہاں پر کئی طرح کے اچار مجھے تو بھی نہیں پتہ بھائی یہ کون کون سے طرح کے اچار ہیں زیتون کا چار اور یہ سب بہت طرح کے ہوتنے کی بندہ تو نہ کنفیوز بس مجھے چلتے چلتے یہ چیز نظر آگئی یہ میں نے بھی دیکھی ہوئی تھی کہ اس میں یہ دیکھیں آئس پڑی اور یہ فلیور والا پڑا ہوا اس میں اب اس میں پتہ نہیں بنانا ہے کیسے اس میں شاید پانی ڈالنا ہے تھنڈا یا کیا کرنا ہے اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا میں اسے پڑتی پورا یا پوچھتی تو بس میں نے اسے دیکھا اور پھر بند کیا اور بس چلتی بنی بس جلدی سے سوچہ بل کرالوں کیونکہ گھر بھی پہنچنا تھا اور بھوک بھی لگ دی تو اور بھائی ان کو دیکھے بھائی یہ میرے انتظار میں جیسے کھڑی ہوں اور یہ اتنی معصوم لگ دی تھی اتنی پیار سے بولی تھی بھائی مجھے بھی اپنے ساتھ لیے ہی چلو دل تو ہو رہا تھا واقعی میں سے اپنے ساتھ لیے چلو لیکن نہیں لے جا سکتی تھی یہ بہت ہی کیوٹ تھی ماشاءاللہ تو بس اب ہم لوگ جا رہے تھے بس گاڑی میں بیٹھنے بس اب گھر کو ہزمین نے کہا چلے دال لیتے چلے تو بس یہاں پر آگئے تھے دال لینے یہاں سے انہوں نے دال پیک کرائی اور بس چلتے ہیں اور بس یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر میرا ولوگ اچھا لگا تو میرے ویڈیو کو لائک امین اینڈ شیئر سبسکرائب ضرور کرگیے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے